میں شائی کی ان کیا قدم کرتی ہے چواروں کے رہ گئی ہے پولیس آداب میں ہوں عمران راشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھارت اتر پردیش کے لکھنو میں گھنٹا گھر کے پاس ہزاروں خاتین سی اے اے ان آر سی اور ان پی آر کے خلاف احتجاج کر رہی ہے دھرنا پرداشن کر رہی ہے پولیس نے ان خاتین پر ان محلاؤں پر ایف آئی آر درج کر لیا ہے یاد رہے کہ سو سے زائد خاتین پر محلاؤں پر پولیس نے اے ایف آئی آر درج کر لیا ہے جبکہ یہ محلائے شانتی پروقت طریقے سے امن امان کے ساتھ احتجاج کر رہی تھی اے ایف آئی آر درج کرنے والی خاتین میں جن لوگوں پر ایف آئی آر درج کیا گیا ہے منور رانہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ اردو دنیا کے مشہور شائر منور رانہ کی تینوں بیٹیوں پر بھی ایف آئی آر درج ہوا ہے یاد رہے کہ منور رانہ کی بیٹیا اس دھرنے میں پیش پیش آگے آگے نظر آ رہی تھی ایک ویڈیو جو وائرل ہوا ہے کہ پولیس نے جب وہاں پر احتجاج کرنے والوں سے کمبل چھنا کھانے کے سامان چھنے تو ان کے پیچھے ایک محلہ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اتر پردیش کی پولیس شور ہے وہ محلہ اصل میں منور رانہ کی بیٹی سمیہ رانہ ہے سمیہ رانہ نے کہا کہ ہم ملک کے لیے لڑ رہے ہیں مزید کہا کہ یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا جب تک ہم لوگ وہاں سے نہیں ہٹیں گے یعنی گھنٹا گھر سے نہیں ہٹیں گے سمیہ رانہ نے بتایا کہ گھنٹا گھر پر دو سے چار ہزار خواتین کھڑی ہیں احتجاج کر رہی ہے آپ سب کو نہیں ڈرا سکتے منور رانہ کی بیٹی نے کہا ہمارا سامان احتجاج کے درمیان چھین لیا گیا تھا لے لیا گیا تھا حکومت نے بیٹی بچاؤں کا نعرہ دیا وہی حکومت بیٹی کو نہیں بچا رہی ہے اسی حکومت میں بیٹیوں پر بھی پولیس کی جانب سے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے یہ رانہ نے کہا کہ ہم ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا ہماری لڑائی جاری رہے گی آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں دو چار لوگ کو ڈرا سکتے ہیں لیکن وہاں پر کھڑی آ سکتے میں سمیہ رانا گوڈ مارنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم حسین آباد میں موجود ہیں گھنٹہ گھر پہ جہاں پہ پروٹسٹ تیزی پکڑ رہا ہے رات سرد نہائیتی سرد رات کے بعد اب کہیں جا کر کے تھوڑی سی رہت ہوئی تھی کہ دھوکری تھی لیکن پھر سرد ہواوں نے زور پکڑ لیا ہے لیکن ان مرحلاؤں کے حوصلے کو کوئی نہیں توڑ پا رہا ہے اور انشاءاللہ کوئی توڑ پائے گا بھی نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ صبح سے سب لوگ یہاں پر موجود ہیں اور دوسری چیز یہ کہ لیکن شاسن پر شاسن کو ان مہناؤں پر بلکل بھی ترس نہیں آ رہا ہے ان بچوں پر بلکل بھی ترس نہیں آ رہا ہے وہ کتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اوپر ٹینٹ بغیرہ لگانی کی اجازت نہیں مل رہی ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنے اس میں ڈٹے رہیں گے اور گورمنٹ کو ہار ماننی پڑے گی جائے ہند جائے بھارت ماننی پڑے گا